خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی اور ستھی را دکھائیں مرحبا برکاتہو سہلا و سہلا مرحبا دوستو آدمی آپ لوگ سامنے سورہ راض آیت نمبر کہاں تکلاوات کروں گا آیت نمبر انیس سے بے کرکے چھبیس تک تکلاوات کروں گا اس میں بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں تو میں نے مطالعہ کیا انسان دو طرح کی ہو رہے ہیں روتینیس دنیا میں ایک وہ جو حقیقت کو پانی کے لیے بیچائن رہت ہے اور ایک وہ جو خاندانی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بیچائر ہوتے ہیں یعنی کبھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ سچا ہی کیا ہے خاندان میں جو کچھ چلا آ رہا ہے وہ ہمیشہ ہم بھی تریں گے اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے جو آباو اجاز تھے تو زیادہ پڑھے لکھتا نہیں تھے سنی سنیوائے بات پر عمل کرتے تھے مثال کے طور پر اگر میرا خاندان میں میرے فاضح واضح والی بھی یہ پاس نہیں ہیں میں ٹکی پاس ہیں یا آپ چھٹا کلاس پاس ہیں ابھی زیادہ مت پڑھیں نا بھائی صاحب تاکہ لے آگے بڑھ رہے ہیں جب آپ پڑھائی میں ڈیولپ کر رہے ہیں تو اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی اپنے مائنڈ میں کوئی کھلا مائنڈ رکھنا چاہیے چاہیے کہ حقیقت کیا ہے پسانہ کیا ہے یہ غور کرنے والی بات ہے اسی کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہے اندھر اندھیر لوگ ہیں جسے وہ رکھے ہوئے حقیقت کو پانے کے لیے بیچائے نہیں ہوتے ہیں تو قرآن جو ہے رواجی کام نہیں کرتا ہے تحقیقی کام کرتا ہے حقیقی باتوں کا جائزہ لیجی اب اگر ہم یا آپ صرف قرآن کی تلاوت کے عربی عبارت پڑھیں اور معنی اور مفہوم نہ سمجھے ہیں تو غلطی کس کی ہے جبکہ اللہ تعالی نے ایسا جسے اختیار کر لی ہے مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہیں تفسیر ہیں پھر بھی ہم ہیں کہ دوکان میں بیٹھے گا ایک خلال کی تلاوت کر رہے ہیں کر رہے ہیں کچھ رہے معنی ہونا سمجھتے ہی نہیں اور وہ بزیر ہیں کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں یعنی ہم جائلی بنے رہیں گے حالانکہ خوب نماز پڑھا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کے سامنے قرآن کی بات کہیں سہی جائے تو سننے کے لئے تیار نہیں بھائی میرے سمجھ کی بات نہیں بات نہیں کہ مولانا لوگ سمجھے یہ مولانا لوگ برہلوی در بندی ہے لیکن پتہ پتہ نہیں ان کی چیزوں پاڑھ کر کے پڑھ بات کر لیا ہے سلام کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سکھائے تھے قرآن کی تلاوت اور ترجمہ اسی کے لئے کر رہا ہوں کہ جو اقل و شعور رکھنے ہوں گا آپ اسے بغور سنیں اور دیکھیں کہ کیا ہے ہم لوگ جو زندگی گزارتے ہیں دوستے ہیں اس سے کہاں تک حقیقت بیانی سے قرآن کام لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کے ساتھ قرآن صلی اللہ اگر آپ مانا سنیں مانا ترجمہ و تفسیر اگر ترجمہ و تفسیر غور سے سنیں گے تو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے جس چیز کو دیکھیں اسی میں ایک ڈالی ہے پھول میں اس میں دو شاخر ایک درخت ایک پھول کا درخت ہے تو دو تین شاخر ہیں اور دو تین شاخر میں تراتا ہے کہ پھول اگ گے کون اگ آتا ہے تو اس لئے کی بات زمین ہے ایک زمین بنجر ہے ایک زمین پیدا واروالا ہے ایک طرح بہت زیادہ اگتا ہے ایک طرح بہت زیادہ اگتا ہے پانی برس میں درخت ہے تو ایک ہی پانی گزتا ہے ایک میں کھٹا ہو جاتا ہے ایک میں مٹھا ہوتا ہے ایک میں کڑوا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قسمہ ہے آپ گھر سے دیکھتی ہے تو ہر جانب اللہ کا چلوا لگا ہے انسان ہی ہے حضرت ہے انسان انسان ہے لیکن تہری میں یہ کیا کہیا بردات اللہ نے بناواتا ہے ایسے چاہت نہیں دیتی ہے کہ انسان قابلہ کو بھول ہے تو غور کرنے والی پاس ہے ایمپورٹن چیز کیا ہے ہاں یہ چیز اور میں نے غور کیا ہے تو وہ سینٹیفک میں میں پانچ وقت کی نماز اور پانچ وقت بزو کرنا اور سجدے میں رہنا پہت فائدہ ہوتے ہیں پھر یہ پانچ وقت کی نماز اگر آپ اسے زینٹ کہیں تو نماز سے اپنا وقت متعلق کیجئے کہ فلان نماز کے بعد مجھے یہ کرنا ہے فلان نماز کے بعد مجھے یہ کرنا ہے فلان نماز کے بعد یہ یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آئیے میں بہت زیادہ باتیں بہت سائے کرنے کے لئے لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ قرآن کی کلاوات میں لوگوں تک پہنچا تھا اور میں بہت زیادہ بیمار رہتا تھا لیکن جب سے میں قرآن کی کلاوات شکر کیا ہوں اللہ کا شکر ہے بہت سے بیماریاں ختم ہو گئیں جسے میں میں قرآن کی کلاوات کرتا ہوں تو مجھے عجیب لگتا ہے آج میں آپ کے سامنے پیچھ کر رہا ہوں اور سلیں گے آپ دیکھیں کہ کون ہم لوگوں میں سے کون جاہل ہیں اور ہم میں سے کون پڑھے لکھے آلے میں سمجھدار ہیں اور نہ سمجھ ہیں کون بینہ رکھتا ہے اور کون نہ بینہ ہو گیا یعنی آمدہ ہو گیا آج میں قرآن کی کلاوات کرتا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَا فِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُ الْأَلْبَابِ جو صحیح جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے کہ وہ اس کے معنی نہیں ہو سکتا ہے جو اندہ ہے نصیت و عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں تصویر رکھتے ہیں انسانوں میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک انسان وہ ہے جس نے خدا کی تھی وہی عقل سے سوچا اور حقائق کی روشلی میں ایک یقینی فیصلہ تک پہنچا اس طرح بیلاگ جائزہ کے نتیجے میں اس کا دل جس چیز پر مطمئن ہوا اس کو اس نے ارادہ اور شعور کے ساتھ اختیار کر لیا دوسرے لوگ وہ ہیں جو قومی روایات اور تقلیدی خیالات کے دائرے میں سوچتے ہیں جو چیزوں کو دلائل کی نظر سے دیکھنے کے بجائے روایت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور پھر جو چیز انہیں عوام میں چلتی ہوئی رکھائی رہے اسی کو حق سمجھ کر اختیار کر لیں قرآن کے نزدیک پہلا شخص وہ ہے جو علم کی روشنی میں ایمان لائے اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی قرآن کی نظر میں اندھا ہے پہلا آدمی خود اپنے بصیرت سے حق اور باطل کو جانتا ہے جبکہ دوسرا آدمی کا سرمایہ صرف سنی سنی ای باتیں ہیں لوگ جس کو باطل سمجھ لیں اس کو اس نے باطل سمجھ لیا لوگ جس کو حق سمجھیں اس کے مطالق اس نے بھی یقین کر لیا کہ وہ حق ہوگی حق کی دعوت ایسے لوگوں کی طراز کے لیے اٹھتی ہے جو اپنے عقل سے کام لے کر پیصلہ کر سکتے ہوں باقی جو لوگ آت رکھتے ہوئے اندھے بنے ہوئے ہوں ان کو حق کی دعوت کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی الَّذِينَ يُؤفُونَ بِعْهَدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُذُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذِينَ يَسَلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ سَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ اسْتَيَّاتَ أُولَئِكَ لَهُمْ اُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَا مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ اُقْبَدَّارِ جوہاں لوگ جو اللہ کی آہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کی آہد کو نہیں توڑتے اور جو اس کو جھوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جھوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ اپنے رب سے ڈھڑتے ہیں اور وہ پورے حساب کا اندیزہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیئے میں وہ سیدھا اور اعلانیاں خرج کیا اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں آخلت کا گھر انہیں لوگوں کے لیے ہے عبدی باغ میں جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بھی جو اس کے احل نہیں ہیں ان کے آباؤ ازاد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو صبر کے بدلے جو تم نے کیا پس کیا ہی خوب ہے یہ آخلت کا گھر پسیر دیکھیں انسان کو خدا نے پیدا کیا اس نے اس کو رہنے کے لیے بہترین دنیا دی وہ ہر آن ان کی پروریش کر رہا ہے یہ واقعہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک فجری احد میں بان دیتا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ انسان سرکش نہ بنے بلکہ حقیقت واقعہ کا اعتراف کرتے ہوئے خدا کے آگے جھگ جائے دنیا میں انسان کی زندگی مختلف قسموں کے تعلقات اور روابط کے درمیان ہے انسان کی عبدیت کا تقاضہ ہے کہ وہ اسی سے جوڑے جس سے جوڑنا خدا کو پسند ہے اور اسے کٹ جائے جس سے کٹنے کا حکم لیا گیا ہے اس پر خدا کی عدمت کا احساس اتنی صدت سے تاری ہو کہ وہ اس کے آگے جھگ جائے جس کی ایک مقررہ صورت کا نام نماز ہے وہ اپنے احساسہ میں سے دوسروں کو کسی طرح دے جس طرح خدا نے اپنے احساسہ میں سے اس کو دیا ہے اس کو کسی کی طرف سے بورے سلوک کا تجربہ ہو تو وہ اچھے سلوک کے ساتھ اس کا جواب دے سکے کیونکہ وہ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں خدا اس کی برائیوں کا نظر انداز کرتے اور اس کے ساتھ پگل الرحمت کا معاملہ فرمائے یہ سب کچھ مسلسل صبر کا تعلیم ہے نفس کی محرکات کے مقابلے میں صبر ہے مفادات کے زیا کے مقابلے میں صبر ہے محول کے دباؤ کے مقابلے میں صبر ہے مگر مومد کو جنت کی خاتلی تمام چیزوں پر صبر کرنا ہے صبری جنت کی قیمت ہے صبر کی قیمت کا ادا کیے بغیر کسی کو خدا کی عبادی جنت نہیں مل سکتی آیت قرآن کی طلاوت کرتا ہوں یہ بس یہ آخری ہے دو آیات ہیں غالباً دو ہی آیات ہیں جب وَالَّذِينَ يَنْقُزُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْتَدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُتُ فِزْقَ لِمَنْ يَشَاہُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُو بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعَةِ ترجمہ دیتا ہے اور جو لوگ اللہ کی آہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جھوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لئے بھرا گھر ہے اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخلت کی مقابل میں ایک مطاق قلیل کی سوا اور کچھ نہیں انسان اپنے خدا سے عہد فطرت میں بندہ ہوا ہے اور دوسرے انسانوں سے عہد آدمیت میں ان دونوں عہدوں کو توڑنا خدا کی زمین میں فساد کرنا ہے خدا کی زمین میں اصلاحی آفتہ بن کر رہنا ہے یہ ہے کہ آدمی مذکورہ دونوں عہدوں کا پابند بن کر زندگی گزارے اُس کے برحث ہے خدا کی زمین میں فسادی بننا یہ ہے کہ آدمی ان عہدوں سے آداد ہو جائے اس کو نہ خدا کے حقوق کی پرواہ ہو پرواہ ہو اور نہ انسانوں کے حقوق کی ایسے لوگ خدا کے نجزی کے لعانت زدہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمتوں میں حصہ دار نہیں بنائے جائیں گے انہوں نے خدا کی زمین کو گندہ کیا اس لئے وہ اسی قابل ہیں اسی قابل ہیں کہ آئندہ وہ ان کو صرف گندے گھر میں جگہ ملے دنیا میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ اب جس کو زیادہ ملا وہ احساس ہے بہتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جس کو کم ملا وہ احساس ہے کم تری میں مگر خدا کی نظر میں یہ دونوں غلط ہیں صحیح رہت عمل یہ ہے کہ زیادہ ملے تو آدمی خدا کا شکر گزار بنے کم ملے تو وہ صبر اور قناعت کا طریقہ اختیار کرے دنیا پرست لوگ ہمیشہ حق کے تعایق کو نظر انداز کر دیتے ہیں کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی صرف ظاہری عظمت کو پہچان نہ جانتا ہے کیونکہ تعایق کے پاس صرف معنی بھی عظمت ہوتی ہے اس لئے وہ اس کو پہچان نہیں پاتا وہ اس کو حقیق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے مگر جب حقیقت کا پردہ پھٹے گا اس وقت انسان جانے گا کہ جس نظر آنے والی رونق کو وہ سب کچھ سمجھے ہوئے تھا وہ بالکل بے قیمت تھی قتل اس قیمت کی چیز دراصل وہاں تھی جو خود دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اس کی توجہ کا مرکز نہ بن سکی دوستو یہیں تک کہ اخزام پذیر اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں ملوں گا وَيَقُولُ الَّذِينَةِ اس کے بعد والے آیات سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ